آج کی کرکٹ میں انزمام الحق جیسے کھلاڑی کا ملنا کسی اجوبے سے کم نہیں ان سے پہلے رانا ٹونگا، مائی گیٹنگ اور ڈیویڈ بون جیسے صحت مند کھلاڑی گزرے ہیں مگر اب زمانہ فٹ کھلاڑیوں کا ہے کاجب کی بات یہ ہے کہ جیسوریا، لارا اور ہانٹنگ کے دور میں بھی خطوہات کے تناسب سے انزمام سب پر بھاری ہیں آداد و شمار کے مطابق وہ بریڈمن اور سٹیو وو کے بعد تیسرے بیٹس میں ہیں جن کی سنچری، ٹیم کی جیت کی زمانت ہے انزمام نے 1992 میں ڈیسٹ کرکٹ میں قدم رکھا بیٹنگ سلائیت ان میں فطری تھی، اس لئے جلد ہی مستقل جگہ بنا لی انزمام ابتدہ ہی سے پائٹر رہے ہیں 1994 یہ کراچی ڈیسٹ کو کون بھول سکتا ہے جب انزمام نے پاکستان کو ایک پکٹ سے پتا جلائے 1996 کا لارٹس ٹیسٹ ہو یا 1999 میشن چیمپنچپ فائنل 2001 میں دورہ سری لنکا ہو یا 2003 کا ملتان ٹیسٹ انزمام ہر جگہ میچ مینر بند کر اگلے ہیں انگلینڈ کے سر کولن کاؤڈرے سو ٹیسٹ کھیلنے والے پہلے کرکٹر تھے انزمام کا کھیل دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کاؤڈرے اس صدی میں دوبارہ واپس آگئے ہو انزمام کاؤڈرے کی طرح جاندار سٹروکز لگاتے ہیں 2004 میں انزمام کو کپتان بنا دیا گیا کپتانی کے پہلے بارہ مہینوں میں وہ ہر طرح کی آزمائش سے گزرے سیریز جیتے بھی اور ہارے بھی پہلا میچ ہارنے کے بعد سیریز برابر بھی کی جبکہ کلین سویپ کا سامنا بھی ہوا اس تجربے نے انہیں کپتانی کے گھر سکھا دیے اور دورہ بھارت میں وہ پاتے کے روپ میں سامنے آئے فرنٹ لائن بولر اور مستند اپنر نہ ہونے کے باوجود سیریز برابر کرنا کوئی مزاق نہیں کولکتہ میں شکست کے بعد جب انزمام نے تیسرا میچ جیتنے کا اظہار کیا تو کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرے شاید انزمام یہ جانتے تھے کہ جس جگہ وہ اپنا سما ٹیس کھیلنے جا رہے ہیں وہ پالن کاؤڈری کی جائے پیدائج دیا پاکستان نے بینگلو ٹیس میں بھارت کی مضبوط بیٹنگ لائن کو دو سو چودہ رنس پر ڈھیر کر دیا اور شاید آفریدی، دانش کنری اور عرشت خان نے وہی کیا جس کا کپتان کو انتظار تھا اس میچ میں ایک سور سر رنس سے کامیابی حاصل کر کے انزمام الحق نے سیریز برابر کر دی سٹیو واؤ، مارک تیلر اور ناصر حسین جیسے کپتان بھارت میں سیریز بھار چکے ہیں مگر انزمام نے سب بدل ڈالا فائٹر اور فاتح میں شاید یہی فرق انزمام الحق کی فتوات کا سلسلہ ونڈے میچوں میں بھی جاری ہے اقتدائی دو میچ ہارنے کے بعد پاکستان نے سیریز برابر کر دی جمشید پور میں اپنے سکور کا دفاع کیا جبکہ احمد آباد میں انزمام نے آخری گین پر وننگ سٹوک کھیلا پاکستان ٹیم نے تین سو سے زائد سکور کا کامیاب تاقب کر کے نئی تاریخ رقم کر دی ایسی کامیابی صرف انزمام جیسے کپتان ہی حاصل کر سکتا ہے سوہی بل بی چیو